بلکل کمر جھکا کہ آپ نے پہلے جانا ہے اوپر یہ دیکھیں یہ لگڑی کی سٹیرز یہ تو خیرباد میں بنائی ہے اس وقت کی نہیں لگتی سیمز ویری ہارٹ اچھا عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو فیرون تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرون تھے فیرون ایکچولی اس وقت کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا چلے میں ابھی جاتا ہوں مین انٹرنس گیٹ کی طرف اس احرام کے اندر ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑی سی گبرات ضرور ہو رہی ہے کیونکہ وہ رستہ جب میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا وہ بلکل ایک چھوٹا سا رستہ ہے اور اس پر ٹو سائی ٹریفک ہے کنگ خوفو تم نے کون سی جائداد میرے نام کی تھی جو میں تجھے ملنے آئے ہوں کسی سے بھی کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو یہ ٹانگے والے جو ہیں نا یہ آپ سے پاکستانی پندرہ ہزار روپے لے کر آئیں گے چھوڑیں گے ہی نہیں آپ آپ نے صرف ان سے ایک بات کی نا یہ چپک جائیں گے اسلام علیکم اور بہترین میں بہترین میں یوٹیوب چینل آج ایجپ میں میرا آج ایجپ میں میرا چوتھا دینے اور کل رات ہی میں داہف سے آگیا تھا کائیرو اور آج صبح ہی میں کائیرو سے پھر نکل پڑا گزہ پیرامیڈز کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس وقت میں گزہ میں ہوں اور پیرامیڈز کو ایکسپلور کر رہا ہوں پیرامیڈز میں انٹری کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پروسیجر بتا دوں جیسے ہی آپ یہاں آتے ہیں بائی اوبر یا میٹرو لے کے کسی بھی طرح آپ نے یہاں کسی کے ہاتھ نہیں آنا یہاں جگہ جگہ آپ کو ایجنٹ ملیں گے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دلوا دیتے ہیں یا اگر آپ کسی سے پوچھتے ہو تو کوئی آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن نہیں بتائے گا سو میں نے دو ٹکٹ پرچیز کی ہیں جس میں ایک ٹکٹ ہے پانچ سو چالیس ایجپشن پاؤنڈ کی جو تقریباً بنتے ہیں تقریباً بنتے ہیں تین ہزار روپے اس کے بعد میں نے ایک ٹکٹ پرچیز کی ہے نو سو ایجپشن پاؤنڈ کی ایک انٹرنس کے لیے اس پورے ایریا میں یہ دیکھیں یہ پیرامیڈز کا ایریا ہے یہ میری بیک پیر خوفو کا پیرامیڈ ہے جو سب سے بڑا ہے وہ ساری ڈیٹیلز میں انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تھوڑی در میں ایک ٹکٹ میں نے پرچیز کی ہے پیرامیڈ کی انٹرنس ٹکٹ پانچ سو چالیز ایجپشن پاؤنڈ جو تقریباً بنتے ہیں پندرہ سولہ سو روپے اور دوسری ٹکٹ میں نے پرچیز کی ہے نائن ہنڈرڈ ایجپشن پاؤنڈ کی جو پیرامیڈ ہے بڑا والا خوفو کا جو پیرامیڈ ہے اس کی انٹری فیس ہے یہ اس کے اندر ہم جائیں گے انشاءاللہ اور وہ سارے ایکسپلور کریں گے ایجپٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یقین کریں کہ ایک سال بھی شاید تم بڑھ جائے اتنی ہسٹری ہے اور آپ جب بھی ایجپٹ آتے ہیں تو آپ کو ہر سال کوئی نہ کوئی نئی ڈسکوری یہاں ملے گی لازمی ملے گی کہتے ہیں کہ ایجپٹ ایکچولی زمین کے نیچے ہے اوپر نہیں ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ ایکسپلور کر رہے ہیں بس آپ نے ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے یہ جو سائیڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے ان لوگوں سے بلکل بات نہیں کرنی ہے جس ایووائٹ کرنا ہے یہی ایک بیسٹ پولیسی ہے یہاں آنے کے بعد اتر وائز آپ اتنا پریشان ہو جائیں گے آپ بچتائیں گے اپنے آنے پر سو ویڈیو بنانے کا اور یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اگر آپ کا پلین بنتا ہے سو آپ کیئر فول رہیں یہی وجہ ہے بندہ مجھے ملا ہے جو میری بیک پر کھڑا ہوا ہے واپس جا رہا ہے یہ مجھے بندہ صحیح ملا ہے اور پہلے تو اس نے مجھ سے آوریجن کا پوچھا کیا آپ آرابک ہو میں نے کہا نہیں تو پھر کہتا ہے کہ ترکش آپ کنفرم ترکش ہو میں نے کہا نہیں پھر کہتا آپ کو کیمل ریڈ چاہیے میں نے کہا نہیں کیمل ریڈ نہیں چاہیے پکچرز میں بنا لوں میں نے کہا نہیں وہ میں بنا لوں گا تو کہتا ہے ہیوہ نائیس ٹے اس وقت میں موجود ہوں احرام مصر کے بالکل سامنے یہ جو بڑا پیرامیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوفو کا پیرامیڈ ہے کنگ خوفو جو آج سے چار ہزار آٹھ سو سال پہلے اس کی حکومت تھی ایجپٹ پر مصر پر کنگ خوفو کے دور میں یہ پیرامیڈ بنا تھا کنگ خوفو نے بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہی آگے اگر تھوڑا سا آپ اس طرح پائیں تو یہ کنگ خوفو کے بیٹے خفرے کا تھا خفرے کا پیرامیڈ ہے یہ اور اس کی بیک پہ اگر آپ کو نظر آر انشاءالا وہاں بھی جائیں گے یہ چھوٹا سا پیرامیڈ یہاں سے چھوٹا لگ رہا ہے لیکن چھوٹا ہے نہیں یہ خفرے کے بیٹے مند کمارے کا تھا دیکھیں یہ خفرے کا تھا اور یہ خفرے کے والد کا پیرامیڈ ہے کنگ خوفو کا یہ سب سے بڑا پیرامیڈ ہے 900 ایجپشن پاؤنڈ کی جو میں نے ٹکٹ خریدی ہے احرام کے اندر جانے کے لئے وہ یہ ہے خوفو کا پیرامیڈ ہے تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر جائیں گے بار بار ایک ہی بات دور آ رہا ہوں کہ یہاں سروس نہیں لینی ان لوگوں سے آپ نے ان سے صرف بات بھی کینا آپ فنس گئے اور ایسا ویسا نہیں فنس گئے آپ ٹک ٹاک فنس گئے دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک اجوبہ یہ پیرامیڈ ہے اس وقت کے فیرانوں کی ٹکنالوجی دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح یہ دیوکامت اجوبہ ان لوگوں نے بنایا تھا جو شاید آج کے دور میں بھی بنانا ممکن نہ ہو بڑے بڑے پتروں سے بنا یہ احرام یہ واقعی ہی احرام کن ہے آپ اندازہ لگائیں اس وقت کے لوگوں کے پاس کیا ٹکنالوجی تھی آج سے چار آزار آٹھ سال پہلے کس طریقے سے یہاں کبریں بنائی گئی تھی اور بادشاہ کے خزانے وغیر آئے ہیں اس وقت کے بادشاہوں میں ایک مقابلہ دیتا ہے جس کا پیرامیڈ سب سے بڑا ہوگا یہ پیرامیڈ بناتے تھے اپنی کبر کے لیے اپنی ممی کو رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ کی ضرورت کی یہ ساری چیزیں سونا چاندی وغیرہ اور باقی ضروریاتی زندگی کے چیزیں کی تا یہ تھا کہ یہ بارک کی زندگی میں ہمارے کام آئی نائن ہنڈرڈ ایجپشن پاؤنڈ کی میں نے بھی ٹکٹ لیے اندر جانے کے لیے نائن ہنڈرڈ ایجپشن پاؤنڈ کتنے بنتے ہیں میں تھوڑا سا کلکولیشن میں کمزو ویک ہوں آئی تینگ یہ بندے ہیں اٹھارہ ڈالر یس اٹھارہ انیس ڈالر بندے ہیں پاکستانی ساڑھے پانچ چھے ہزار اس سے پہلے میں نے تقیبند تین ہزار یا ستائیس سو بتایا لیکن وہ غلط ہیں یہ بندے ہیں پاکستانی ساڑھے پانچ سے چھے ہزار روپے پانچ سے پانچ ہزار سال پہلے پچیس لاک پتھروں کو لاکر یہاں جمع کرنا اور ان کا یہ سٹرکچر بنانا یہ واقعی حیران کن ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ایک پتھر کا وزن دو ٹن ہے پچیس لاک پتھروں کو یہاں تک لے کے کیسے آئے اور مزے کی بات یہ پتھر یہاں سے نہیں لائے گئے مصر کا شہر ہے لگزر جو کافی دور ہے یہاں سے تقیبند ساتاٹھ گھنٹے لگتے ہیں لگزر جانے کے لیے لگزر سے یہ پتھر لائے گئے ہیں کیسے لائے گئے ہیں یہ بھی واقعی حیران کنسی بات ہے کیا ٹیکنولوجی تھی اس وقت کے فیرونوں کے پاس آپ یقین کریں ابھی اس پیرامٹ کے اندر ہم نے جانا ہے اور اندر سے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ایک بلکل پتلا باریک رستہ پہلے نیچے کی طرف جاتا ہے اس کے بعد بلکل سٹریٹ وہ اوپر جاتا ہے ٹاپ پر جہاں کنگ خوفو کی قبر تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کے زیورات وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی جاتی تھی تاکہ خوفو کے یہ کام آئی یہ ان کے عقیدے تھے آہ وہ جو زیورات وغیرہ تھے وہ چوری ہو چکے اور آہ کینگ خوفو کی جو ممی تھی اس کو پیرامٹ آہ میوزیم میں رکھا ہے انشاءاللہ وہاں بھی وزٹ کریں گے ہم اچھا عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو فیرون تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فیرون تھے فیرون ایکچولی آہ اس وقت کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا اور مصر آہ میں تقریباً اس طرح کی بائیس فیرونوں کی لڑیاں یہاں گزر چکی ہیں خوفو جو تھا یہ چوتھی لڑی سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فیرون تھا وہ اٹھاروی لڑی سے تھا اس کا نام تھا ریمزس ٹو وہاں بھی جائیں گے اس کی جو مبی ہے وہ ہی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور یہ جو پیرامٹ بنے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کے بنے ہیں یہ تقریباً چار ہزار آٹھ سو سال ممرانے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا دور ای تنک بتیس سو سے بین تیس سو سال پرانا ہے تو یہ ان سے پہلے کے بنے تھے یہ چوتھی لڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فیرون تھا اس کا نام ریمزس ٹو تھا وہ اٹھاروی لڑی سے تھا اچھا اس پیرامٹ کے ساتھ ہی یہاں ابھی کچھ قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں میں جانے کی وہاں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہاں آپ پوچھ نہیں سکتے کسی سے کوئی بھی آپ کو ایکزیکٹ نہیں بتائے گا سو بہتر ہے کہ خود ہی تلاش کریں یہ وہ قبریں تھی جن لوگوں نے یہ پیرامٹ بنایا تھا یعنی آپ انجینئر اس وقت کے کہہ لیں یا مزدور کہہ لیں انجینئر ہی ہوں گے ظاہر ہے یہ عجوبہ تو آج کے دور میں بنانا بھی یقین کریں یہ بالکل ناممکن ہے سو چلتے ہیں اس طرف میں دیکھاتا چلوں آپ کو کہ اس دور کے فیرونک دور کے جو انجینئر تھے ان کی قبریں کہاں ہیں سنا تھا کہ وہ یہیں کہیں اس کی قبریں ہیں آج ٹھیکس آپ جب بھی ایجپ آئیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی نئی دریافتیاں ضرور ملے گی پورے ایجپ میں صرف گزہ یا ان پیرامٹس میں بات نہیں کر رہا پورے ایجپ میں آپ کو دریافت ملیں گی کیونکہ ہسٹورین مسلسل گوج رہے ہوتے ہیں نئی نئی جگہیں کیا حال ہے کیا حبیبی ایجنگ یہی وہ جگہ ہے جہاں کچھ وقت پہلے قبریں دریافت ہوئی تھی جو فیرونو کے انجینئر تھے جنہوں نے یہ پیرامٹ بنایا ہے اچھا بڑے والے پیرامٹ کے ساتھ یہ تین مدید چھوٹے پیرامٹ ہیں یہ منکوارے جو خوفو کا پوتا تھا یہ اس کے بچوں کے پتہ نہیں کیوں یہ بناتے تھے پیرامٹ اور اتنی مشکت کا یہ کام جو آج کے دور میں ناممکن لگتا ہے انہوں نے پانچ ہزار سال پہلے یہ چیزیں بنائی ہیں کیا عجیب قسم کے لوگ تھے کیا ان کے مقاصد تھے یہ خوفو کا پیرامٹ ہے اور ابھی اس کے اندر جائیں گے جہاں خوفو کی قبر تھی انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ میں اندر پہنچ جاؤں کیونکہ کافی پتلا رستہ ہے اور اس کے بعد ٹاپ تک جانا ہے ٹاپ میں ان کی قبر تھی دریائے نیل کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی پہلے ان پیرامٹس تک آتا تھا کینگ خوفو جو تھا اس پوائنٹ پر اپنی کشتی لگاتا تھا یہ جو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں یہ چیز دریافت ہوئی ہے کینگ اپنی کشتی یہاں پار کرواتا تھا مجھے اور وائسنگ کرنا پڑ رہی ہے تھوڑا سا والیم میں مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پر یہ بالکل پیرامٹ کے سامنے ہے اور یہاں کنگ خوفو کی کشتی کھڑی ہوتی تھی اس جگہ پر یقین کریں کہ میں وہ ٹیکنالوجی ان کی دیکھ کر حیران ہوں یہ جو پیرامٹ ہے کیونکہ اس کے اندر لوگ رہتے تھے اب بغیر ہوا کے کیسے رہتے تھے یہ ابھی پتا چلا ہے یہ دیکھیں یہ ایکزاؤس سسٹم ہے جو کافی گیرہ ہے اور یہاں سے رستہ گیا ہے پیرامٹ کے اندر اور میں ونٹیلیشن سسٹم آپ دیکھیں اس دور کا یہ پیرامٹ ہے اور یہاں سے ہوا انٹر ہوتی تھی اور ونٹیلیشن ہوتی تھی کمال ہے یار اللہ اکبر کیا لوگ تھے یہ اچھا اجیبٹ آنے کی ٹکٹ اتنی مہنگی نہیں ہوگی جتنی یہ کیمل ریڈ والے آپ سے آپ پیسے لے لیں گے بتائیں گے آپ کو ایک فگر اور لیں گے آپ سے کہیں زیادہ یہ بڑے خطرناک ہے یہ دیکھیں کیوریسٹ یہاں آیا ہوگا ہے اور یہاں سے مین انٹرنس ہے آگے پیرامٹ کے اندر جانے کے لئے یہ کچھ سووینئرز وغیرہ بھی یہاں سیل ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو شکرا یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ آپ کا سٹائل ارابک ہے شکریہ سے میں نے پے کر دیا یہ کنگ خوفو چوتھی لڑی کا فیرون اور اس پیرامٹ کے اندر جانے کے لئے ابھی ہمیں اس رستے سے جانا ہے تھوڑا سا اوپر ہمیں زوم کرتا چلوں اور وہاں سے پھر انٹرنس ہے دیکھیں اگر تو طبیعت نے اجازت دی تو تو ٹھیک ہے اگر آدھے رستے سے ہی میں ایک پٹ ہو جاؤں گا کیونکہ اس کی ہائیڈ بہت زیادہ ہے اور ایک باریک رستہ ہے جو یہاں کی طرف جا رہا ہے دیکھیں یہ انٹرنس ہے اور یہاں سے اندر جائیں گے بھی انشاءاللہ سو لیٹس گو اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ تاکہ یہ آسان ہوں میرے لئے لیٹس گو ٹو انسائیڈ ڈا پیرامٹ اور ایکسپلوڑ مکین کر رہے ہیں یہ پتھروں کا آپ سائز دیکھیں یہ دو سے ڈھائی ٹن کا ایک پتھر ہے جو لگزر سٹی سے لے گیا ہے آہ مائی گوڈنس آج سے پانچ ہزار سال پہلے ٹھوس پتھر یہ مٹی نہیں ہے یہ ٹھوس پتھر ہے یہ دیکھیں آج کافی رش بھی ہے کیونکہ ویکنڈ ہے ٹیوریسٹ آیا واہ ہے اور ابھی سٹیپ بائی سٹیپ ہم جا رہے ہیں ایک پوائنٹ پر انٹرنس پوائنٹ پر اور وہاں سے پیرامٹ کے اندر ہم ہن ہوں گے چلیں جی چلتے ہیں اس خوفو کے پیرامٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ خوفو نے اندر کیا کچھ اپنے لیے بنایا تھا یہ دیکھیں یہ انٹرنس ہے یہ ٹکٹ چیک ہو رہی ہے میری پیرامٹ کے اندر کا حصہ واقی ہے رانکن ہے میں بلاسس چینج کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے شیڈز لگائے میں سو بلاسس میں چینج کر دیتا ہوں اپنے سٹریٹ سائٹ سولو یہ ٹکٹ چیز ہے یہ ٹکٹ چیز ہے یہ ٹکٹ چیز ہے وہ ٹکٹ چیز ہے یہ ٹکٹ چیز ہے یہ ٹکٹ چیز ہے پیرامٹ سے پیرامٹ سے اگر آپ نے باہر سے دیکھے ہوں گے کچھ یوٹیوبرز آئے ہیں اندر بھی اور انہوں نے ایکسپلور کیا ہے کیا ہی زبردست یہ پیرامٹ کے اندر کی آپ تیکھیں یہ وینڈوز وغیرہ کیبنٹس یہ کیبنٹس وغیرہ تھی کنگ خوفو کی دور کی اور یہاں سے بھی سیڑھیا اوپر آ رہی ہیں ایڈونٹ نو یہ کیا تھا یہ ٹکنالوجی اتنے بڑے بڑے پتھار ان کو کس طرح ترتیب سے رکھنا او مائی گوڈ یہ سٹیرز بنانا یہ رستہ دیکھیں یہ بلکل ایک باریک رستہ اس کو دیکھوں اے تھی یہ بہت کس طرح اوہمے گوڈ یہ دیکھیں یہ بہت کس طور پر جا سکتا ہے اے تیڑا سٹیرز ہو اوہمے گوڈ اوہمے گوڈ یہ دیکھیں یہ ایک تنگ راستہ ہے دل کے مریض ہوں یا پھر دمے کے مریض ہوں ان کو بالکل یہاں نہیں آنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے بالکل کمر جگا کہ آپ نے پہلے جانا ہے اوپر یہ دیکھیں یہ لگڑی کی سٹیرز یہ تو خیرباد میں بنائی ہے اس وقت کی نہیں لگتی انشاءاللہ آسان ہوگا میرے لیے بغیر اوپر دیکھیں میں ابھی اپنا سفر گھنٹینیو رکھتا ہوں آہاں وہاں پر آہاں دیکھیں یہاں تھوڑا سا بھی اوپن سپیس مل ہے یہ دیکھیں بالکل بغیر رکھیں آپ نے اپنی چڑھائی گھنٹینی رکھنی ہے کیونکہ پیچھے سے اور لوگ آ رہے ہیں دیکھیں کریں یہ رستہ یہاں سے اور لوگ آ رہے ہیں آہاں 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 کوفو تیرا بیڑا غر کو یہ کیا بنایا ہے یہ کیا بنایا ہے یہ کیا سوچ کے بنایا ہے آہاں 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 یہ اس وقت کے بادشاہ کا شاکار آہاں آہاں سٹھل ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں اور غب سے کافی زیادہ خوفو نے اپنے لیے ویڈ ڈیوشن رکھی دی لیکن آج کی دور میں ان لوگوں نے ٹیوریسٹ کا نہیں سوچا آہاں آہاں یہ یہاں سے پھر ڈاؤن سائیڈ پہ جانا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ تھوڑا سا ویڈ کر لیتا ہوں آہاں آہاں یہ دیکھیں یہاں سے پھر بیٹ کے گزرنا ہے آہاں 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 یہ دیکھیں یہاں سے بیٹ کے آپ میں گزرنا ہے آہاں 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 یہ دیکھیں آہاں یہ ہمارے پیرامیٹ کے اندر میں اس پر اوجود ہوں پسینہ دیکھ رہے ہوں ان کے ہف سے بہت زیادہ اور یہ جو لوگ مکچر بنا رہے ہیں یہ خوفو یہ کینگ خوفو یہ کینگ خوفو کی قبر تھی یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ کنگ خوفو کی قبر تھی اور یہی پر اس روم میں ان کے لیے جوائرات وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی تھی لیکن وہ سارا کچھ پہلے زمانے میں چوری ہو چکا ہے اور کنگ خوفو کی جو ممی ہے اس کو رکھا ہے ایک میڈیم میں یہ تھا وہ بادشاہ یہ تھا وہ شخص جس نے دنیا سات عجوموں میں سے ایک عجومہ بنائے چینل کو اگر ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا اب تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے اور کیونکہ ایک طویل سفر تے کر کے اور اس پوائنٹ تک آنا ہے لیکن حمد مردان مدد خدا والی بات ہوتی ہے بہت زیادہ حب سے اور ابھی جانا شاہی ہے دیکھیں یہ وہ ٹریک ہے وہ رستہ ہے جس سے میں ابھی آئے تھا اوپر اور بھی پھر میں نے جانا ہے نیچے کامیرہ ہاو یو یونگ مین سکیٹ یہ چڑھائی تھی اترنے میں تو خیر اتنا مجھے نئی فیل ہو رہا لیکن آگے پھر جو سٹیپ آئے گا جھک کر گزرنے والا وہ بڑا ٹف ہے یہ آپ چیک کریں یہ پتھروں کو انہوں نے کیسے تراش آئے اس خوبصورتی سے تراش کے چلیں جی فائنلی انسائیڈ کا گور بھی ہو گیا ہے اور ابھی یہ باہر کے طرف میں جار ہو پورا بطن میرا پسینہ پسینہ ہو گیا ہے اندر بہت زیادہ حبس تھی میں پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو دمے کا مسئلہ ہے آپ مصر آنا چاہتے ہیں آپ یہاں آنا چاہتے ہیں آپ ہم وزٹ کر لیں پیرامیڈ وغیرہ یہ احرام بنایا تھا خوفو نے جو فیرونوں کی چوتھی لڑی سے تھا یہ چیک کریں اور ان سے پہلے جو تھا جو کنگ خوفو کے جو والد تھے جوزر جوزر کے پیرامیڈ بھی انشاءاللہ ہم وزٹ کریں گے وہ ہے سکارہ ایک علاقہ ہے یہاں سے تقیبن پچاس کلومیٹر دور کائروں سے سکارہ اور دشور وہاں کنگ جوزر کے پیرامیڈ ہیں ان کے مقبرے تھے جو کنگ خوفو کا والد تھا یہ ہسٹری ہے لڑی ادھر لڑی انہوں نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں یہ ایسنگ وینٹیلیشن کا سسٹم تھا جو باہر وینٹیلیشن میں نے آپ کو دکھائی یا میبی کوئی راستہ ہو سکتا ہے لیکن یہ خلال بند ہے یہ دیکھیں یہ کیبنٹ وغیرہ چلے یہی پہ کرتا ہے اپنے آج کے اس لوگ کا اختتام جس میں ہم نے گزہ کے تین پیرامیڈ دیکھے اس میں کنگ خوفو اس کے بیٹھے خفرہ اور منکو آرے کا تھا منکو آرے کے پیرامیڈ اس سے چھوٹے تھے جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ آپ لوگوں کو دکھائے وہاں اندر جانے کی ضرورت نہیں تھی مین کنگ خوفو کا تھا جو کافی بڑا بھی ہے اور یہ خفرے اور منکو آرے اس سے پہلے کا ہے تو اس کو ہم نے انشاءاللہ مجھے کر لیا ہے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آگے میں بہت کچھ دکھانے والا ہوں انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عابد سرور اپنے ٹی وی ٹی چینل سٹریٹ سائٹ سولو سے تب تک کے لیے یا اللہ ہمیں گیا ٹی موسیقی